اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں اشار زلفکار ناظرین عمران خان صاحب نے ایک تازہ ترین سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا جی کہ عاصف زرداری نے مجھے جان سے مروانے کے لیے دہشتگر تنظیمیں ہائر کر رکھی ہیں اور انہوں نے حال ہی میں دہشتگر تنظیموں کو پیسے دے کر ہائر کیا ہے اور وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی اس بیان میں کتنی سے چاہیے یہ تو آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا لیکن عمران خان صاحب کا بیان کیا تھا آپ بھی پہلے سنیے جی ناظرین آپ نے عمران خان صاحب کا بیان سنا ہے اور اب ہم آپ کو عمران خان صاحب کا وہ پرانا بیان سناتے ہیں جو انہوں نے اپنے دورہ حکومت میں دیا تھا جو انہوں نے اپنے دورے حکومت میں دیتے ہوئے عاصف زرداری کے اوپر وار کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ میری بندوق کا نشانہ آصف زرداری پر ہے عمران خان کا وہ بیان کیا تھا پہلے یہ بھی سنیے پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جو میری بندوق کی نشست پر بڑی دیر سے اس کو پڑایا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری آصف زرداری تمہارا وقت آگیا جی ناظرین آپ نے دونوں بیانات سنے ہیں عمران خان صاحب یہاں پہ عمران خان صاحب سے میرا صرف ایک سوال ہے ایک معصومانہ سوال میرا عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ اگر آپ بولیں تو جائز ہے لیکن اگر کوئی دوسرا ایسا کوئی بات آپ کے لیے کر دے تو وہ بات آپ کو ناغوار گزرتی ہے عمران خان صاحب جب آپ اپنے دور میں آصف زرداری کے لیے بیانات دیتے تھے تو اس وقت تو آپ کے اور آپ کی پارٹی ورکرز کے مطابق وہ سارے معاملات ٹھیک تھے لیکن جب یہی بات آپ آ کے سٹیٹمنٹ میں کرتے ہیں کہ آصف زرداری نے آپ کو مروانے کے لیے دہشتگیر تنظیمیں ہائر کر رکھی ہیں تو جو لوگوں کے الفاظ ہیں وہ آصف زرداری کی طرف چلے جاتی ہیں اور آصف زرداری کی اوپر گولہ باری شروع کر دیتے ہیں اب یہاں پر بات ساری سامنے یہ آتی ہے کہ عمران خان صاحب یہ بیانات ذہنی دباؤں میں آ کے دے رہے ہیں کیا وہ ڈر رہے ہیں کیا وہ پریشان ہیں یا ان کی ذہنی حالت کچھ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ عوام میں آ سکے ان بیانات سے تو ہمیں یہی سمجھ آتا ہے لیکن اگر ہم دوسری طرف تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں ماضی میں تو آج سے چند مہینے پہلے دو مہینے پہلے دھائی مہینے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جو وزیر آباد کے قریب حملہ ہوا تھا زلہ گجرات میں اس بیان کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی اس بیان کو کہ عاصف زرداری مجھے مروانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس کو درگزر نہیں کیا جا سکتا ناظرین عمران خان صاحب پہ حملہ کیا گیا تھا دو سے تین گولیاں لگی تھی تو عمران خان صاحب کی اوپر جو پیچھے ماضی میں ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی اس بیان کو ہم لوگ ہلکا نہیں لے سکتے کیا واقعی ہی عمران خان صاحب کو مروانے کی کوشش ہے ہم دو منٹ کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ عاصف زرداری اس میں شامل نہیں ہے ہم دو منٹ کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں کہ پی ڈی ایم بلوں کو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ایجنسیس کی ریپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ ایجنسیس کی ریپورٹ کے مطابق وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو مروانا چاہتے ہیں اگر ایجنسی اس حد تک آ کر یہ ریپورٹ عمران خان صاحب تک پہنچا رہی ہے کہ آپ کو مروانے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو وہ یہ بھی جانتے ہوگی کہ عمران خان صاحب کو مروانے کی کوشش کون کا رہا ہے سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے اب تو عمران خان صاحب کے جو درینہ دوست ہیں پاکستان پیپرس پارٹی کے رہنما اتزاز ایسن ویسے تو وہ پاکستان پیپرس پارٹی کے رہنما ہے لیکن عمران خان صاحب سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں جسرا چودری نصال کے پاکستان مسلمی گمہنے میں ہونے کےan باوجود عمران خان صاحب سے ایک اچھے بچپن سے لے کر اب تک landlord ہیں تو اتزاز ایسن نے بھی بیان دیتے ہیں پہے کہا جی عمران خان صاحب کا جو یہ بیان ہے ہے وہ صرف ایک ڈر اور گھبراہٹ کے اوپر مبنی ہے وہ صرف ڈر رہے ہیں اور گھبراہٹ میں آ کر عمران خان صاحب یہ بیانات دے رہے ہیں ناظرین زمان پار کی صورتحال دیکھی جائے تو اس بیان کے بعد زمان پار کے باہر ایک بڑی اتداد میں پی ٹی آئی کے کارکنان نے جو ہے وہ اپنی کہہ لیں خیمہ بستی وہاں پہ قائم کر لیا اور وہ عمران خان صاحب کے دفاع کے لیے وہاں پہ حفاظت کے لیے بیٹھ گئے ہیں ہمارے یہ بھی عمران خان صاحب کو جلد گرفتار کرنے کی تیاری کی جا سکتی ہے صبح کی آپ کو ایک بریکنگ نیوز زیدن جی شیخ رشید صاحب کی رابل پنڈی میں موجود لال حویلی کو سیل کر دیا گیا ہے ہر طرح کی فورسز وہاں پر موجود ان کو آرسٹ کرنے کے لیے اور لال حویلی کے تین یونٹس کو بھی سیل کر دیا گیا وہاں پہ تالے لگا دیئے گئے ہیں تو ملک میں جو سیاسی بہران ہیں معیشت کا بہران ہیں سیاسی عدم استحکام ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ناظرین جب یہ حکومت سے ہم لوگ پوچھتے ہیں وہ فاقی حکومت سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو ان کا جواب صرف ایک ہوتا ہے عمران خان ان سے پوچھا جائے کہ ملک میں اٹھا بہران کیوں ہے وہ کہتے ہیں عمران خان ان سے پوچھا جائے گیس کا بہران کیوں ہے وہ کہتے ہیں عمران خان ان سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ بجلی کا بہران کیوں ہے وہ کہتے ہیں عمران خان ان سے پوچھا جائے تبا نئی بوران وہ کہتے ہیں امران خان ہر طرح کا جواب ان کے پاس بس عمران خان عمران خان عمران خان اور بس عمران خان عمران خان صاحب ان کے سر پر اتنا سوار ہو چکے ہیں کہ ان کو راتوں میں بھی عمران خان ہی خواب میں آتے ہیں تو اب بہت ساری یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ روپیہ بران پوچھا جائے تو عمران خان بجلی بران عمران خان گیس بران عمران خان ہر طرف عمران خان اور تاڑے کو سارے سوالا تھا ایک کو جواب ہے سارے ہیں تھا ذمہ دار صرف عمران خان ہی ہیں پچھلے ایک سال تو توسی حکومت کار رہے تھے اوہ صرف ہی ذمہ دار عمران خان ہی ہیں تھا تو ناظرین سوالیاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں اس وقت شدید آٹا بوران ہے شدید پٹرول کا بوران ہے پٹرول مل نہیں رہا دھائی سو روپے لیٹر پٹرول کل ہو گیا ہے اس کے باوجود پمپس والے پٹرول نہیں دے رہے اوگرا نے جو ہے یہ پینتیسو روپے جو بڑھایا اس کی سمری جو ہے وہ مسرد کی انہوں نے کہا کم سے کم پٹرول کو تین سو سے سوہ تین سو روپے لیٹر کریں تو ہم پٹرول بیچیں گے لاہور کے زیادہ تھا پٹرول پمپس پٹرول مل بھی نہیں رہا جہاں پہ مل رہا ہے وہاں پہ لمبی کٹ آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی اس بوران میں حکومت کیا کرتی ہے پنجاب کے جو الیکشنز ہیں زمنی الیکشنز وہ سر پہ کھڑے ہوئے ہیں اگلے دو مہینوں میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں الیکشن کے مشہ الیکشنز کروانے جا رہے ہیں فواد چودری صاحب کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے ملک دوبتے ہیں دوبتے ہیں ملک کی معیشت دوبتی ہیں وہ دوبتے ہیں ملک میں غریب بھوک سے مرتے ہیں مر جے ان لوگوں نے صرف عمران خان کو کھڑے لائن لگانے ہیں ان لوگوں کا صرف ایک ہی اجند ہے کہ سال پہلے ہم آئے تھے ان کے پاس دو مشہن ہیں ایک مران خان کو کھڑے لائن لگانے ہیں دوسرا ملک کا ایسا بیڑا گھرک کرنا ہے کہ پاکستان کبھی دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکے اور اس سب کا ذمہ دار صرف ایک زد اور ایک شخص کی انا ہے پاس یہ سب جانتے ہیں وہ کس کی انا اور کس کی زد ہے تو ناظرین دیکھتے ہیں بانے والے وقت میں آگے کیا ہوتا ہے اپنے ویلوگ کا ایسے تام اس شیر پہ کروں گا کہ فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے امیر شہر کے ارمان ابھی باقی ہیں ناظرین دوسری ایک بات یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کل لوگوں نے نکلنا تھا اس مہنگائی کے خلاف پیٹرول کے ہی جو شوٹش تھی اس کے خلاف سرکوں پہ نکلنا تھا عوام نہیں نکلی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ پولیٹیشنز لوگوں سے کل پورا دن منتے کرتے رہے ترلے کرتے رہے کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروائیں سرکوں پہ نکلیں تاکہ حکومت کو کچھ پتا چلیں کہ عوام اس وقت شدید مشکل میں ہے لیکن ہماری عوام نہیں نکلی ہماری عوام پیٹرول دھائی سو روپے لیٹر یا تین سو روپے لیٹر ملے لائن میں لکے پیٹرول تو لے لے گی لیکن سڑکوں پہ نہیں نکلے گی یہ اگر پانچ منٹ دس منٹ ماں جا کے احتجاج ریکارڈ کرواتے تو شاید کچھ فرق پڑ جاتا تو اس کے لیے ایک بڑا مشہور شیر ہے حالی میں علی محمد خان صاحب نے بھی اسمبلی میں پڑھا تھا کہ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پڑ یکچا ہوتی نہیں جو قوم حق بات پڑ یکچا اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے ناظرین اپنے میزوان اشید و الفکار کو اجازت دیجئے اللہ دیگے پان کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو